اوکے سو دسکوری اوف نیوٹرون کے بعد جو ہے الیکٹرون کے چارج بائی ماس ریشو کی بات بھی کر لیتے ہیں ٹاپک نمبر 5.1.7 اس میں جو ہے سر جوزف جان تھومسن جنہیں جے جے تھومسن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہوں نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا یہ جو آپ کے سامنے ایک ٹیوب بنی ہوئی ہے اسے آپ ڈسچارج ٹیوب کہہ سکتے ہیں جیسے کہ گولڈ سٹائن نے استعمال کی جیسے کہ گولڈ سٹائن کے علاوہ سر ویلیم کروکس نے استعمال کی تو اس ڈسچارج ٹیوب میں اب کیا کیا گیا ہے کہ ہم نے ادھر انوڈر کیتھوڈ فیٹ کیا ہے اس میں ویکیوم کریٹ کر کے اپنی مرضی کی کوئی گیس ایڈ کی ہے اس کے بعد جب اس کو ہائے وولٹیج دیں گے تو ہائے وولٹیج سے جو ہے بیم آف الیکٹرون پیدا ہوں گے بیم آف الیکٹرون مینز کیتھوڈ ریز پیدا ہوں گے سو دیز کیتھوڈ ریز کو جو ہے سلٹ کے تھروں ایک ڈیریکشن دی جائے گی اور یہ کیتھوڈ ریز اب ٹریول کریں گے سٹریٹ لائن میں ٹھیک ہے اب جب یہ کیتھوڈ ریز ٹریول کر رہے ہوں گے تو ان کو آگے جا کر ان کے پروپرٹیز کو چیک کرنے کے لیے ہم you can say that کہ ان کو الیکٹریکل اور مگنیٹک فیل دیں گے اس میں ہم کر کیا رہے ہیں ایکسپیرمنٹ میں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک میسی باڈی پہ چارج معلوم کیا جا سکتا ہے اب دیکھیں جب آپ صرف you can say that کہ الیکٹریکل فیلد صرف آن کریں گے تو یہ ریز جو ہیں they will be traveling and they will be traveling over here صرف الیکٹریکل فیلد یہ میں آپ کو گرین سی لائن میں شو کر رہا ہوں تو الیکٹریکل فیلد صرف اگر الیکٹریکل فیلد آن ہوگی تو they will deflect towards the upper side اور یہ پیپر سلیٹ پہ you can say that کہ بی ٹو پوائنٹ پہ آن کر ہٹ کریں گے اگر آپ فور اگزمپل let's say that cathode rays produce کر رہے ہیں آپ الیکٹریکل فیلد آن نہیں کر رہے ہیں اب اس طریقے سے میں مگنیٹک فیلد آن کر رہا ہوں جو میں نے آپ کو ایک بلو سی لائن میں شو کی ہوئی ہے اب مگنیٹک فیلد آن ہوگی right اس کو capital B سے زہر کیا جاتا ہے الیکٹریکل فیلد کو capital E سے زہر کیا جاتا ہے تو اب مگنیٹک فیلد جب آپ آن کریں گے تو you can say that کہ اب کیا ہوگا کہ جو cathode rays travel کر رہے ہیں they will deflect towards the P3 point اب فور اگزمپل thompson was assuming کہ اگر اگر ہم دونوں فیلد کو ایک ہی مرتبہ آن کر دیں تو پھر کیا ہوگا تو ایک امیزنگ فینامینا دیکھا گیا کہ these rays was travelling in a straight line اور وہ P1 point پہ جا کے ہیٹ کرتے ہیں so P1 point پہ بہت ایکٹریکل مگنیٹک فیلد آن ہے تو you can say that کہ جب اس نے P1 پہ ان کو strike کروایا اور اس نے بیلنس کیا ایکٹریکل فیلد کو تو ان ایکٹریکل فیلد کی کلکولیشن کی مدد سے اس نے ایک ماسی باڈی کا چارج معلوم کر لیا اور ہی وہ تھامسون تو اس نے کیا چارج معلوم کیا یعنی کہ 1.7588 into 10 raised the power 11 کولم پر کے جی so that is the charge جو کہ اس نے الیکٹرون پر you know ریکنیز کیا so that is called E by M ویلیو یعنی کہ کتنا چارج ہوتا ہے کتنے الیکٹرون پر you can say that کہ اگر آپ کے پاس ایک کلو الیکٹرون ہوں تو ان کے اوپر چارج اتنے کولمز ہوگا اگر آپ کے پاس ایک کلو الیکٹرون ہوں تو ان کے اوپر چارج 1.7588 into 10 raised the power 11 کولم ہوگا اور یہ ان کی مگنیٹک فیلڈ اور الیکٹرکل فیلڈ کی ایڈجیسمنٹ کی وجہ سے جی جی تھومسون نے کنکلوڈ کیا so I hope you understand something out of it